موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس موڈیول میں ہم سوشل ایمپیکٹ مجرمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے سوشل انٹرپنیورشپ جو ہے وہ ایک مشکل انڈاور ہے ہم نے بزنس کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہوئے نوٹ کیا کہ اس کی جو نیچر ہے سوشل ہونے کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکسٹیز اس میں ایڈ کر دیتی ہے لیکن پروبی بلی ون اف تا ہارڈس چیلنج جو ہے وہ اس کے ایمپیکٹ کو مجر اور کمیونکیٹ کرنا ہے سوشل انٹرپنیورز کا مشن ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں وہ اس کے لیے فنڈنگ ڈھوٹتے ہیں پلین بناتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں once done goods and services delivered اب ٹائم ہے کہ وہ اس کا ایمپیکٹ جو ہے اس کو مجر کیا جائے اور سوشل ایمپیکٹ کو مجر کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے خاص طور پر in terms of return on investment for example آپ good health جو ہے یا better health اس کے اوپر جو investment ہے اس کا return کیسے measure کریں گے آپ cleaner air یا water کے اوپر جو آپ نے investment کی ہے اس کا return کیسے measure کریں گے volunteering جو کرتے ہیں community development کے لیے اس کا ایمپیکٹ کیسے measure کریں گے مطلب social entrepreneurs جو do good کرتے ہیں اس کو measure کرنا ایک مشکل کام ہے do good کو measure کرنا مشکل کیوں ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں سب سے پہلے good کے معنی کیا ہے مختلف لوگوں کے لیے good کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں classical example جو ہے وہ poverty اور hunger سے آتی ہے ایک شخص جو starving ہے جو بھوک سے مر رہا ہے اس کے لیے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ good ہے لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جو poverty میں تو ہے لیکن starving نہیں ہے وہ بھوک سے نہیں مر رہا اس کو meals میسر ہیں ایک یا دو یا تین جتنی بھی تو اس کے لیے good کا level جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے good سے مراد کیا ہے social entrepreneur کا good اور ہو سکتا ہے اس کے beneficiary کا good اور ہو سکتا ہے investor یا funder کا good اور ہو سکتا ہے جب ہم investor یا funder کے good کی بات کرتے ہیں تو infect good کو money value کے ساتھ relate کرنا ہی ایک عجیب awkward کام ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی خوبصورت music کے پیس کو کسی symphony کو chemistry کی لیب میں لے جائیں اور اس کو test tube میں ڈال کے test کرنا چاہیں کہ یہ کتنی اچھی ہے آپ imagine بھی نہیں کر سکتے ایسا کچھ بلکل اسی طرح جب آپ لوگوں کے بھلے کیلئے کچھ کرتے ہیں جب آپ معاشرے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی goodness کو in terms of money measure کرنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل task ہے خاص طور پر اس شخص کے لیے social entrepreneur کے لیے جو یہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کو فائدے monetary یا quantitative terms میں نہیں کر رہا وہ ایک mission ایک vision کے ساتھ field میں آیا ہے وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اسے شاید اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں یا اس پر کتنا return آتا ہے اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ جو good ہے وہ relative ہے in terms of cause and effect جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں as a social entrepreneur کہ آپ کے کام سے وہ فرق پڑا ہے وہ اچھائی ہوئی ہے معاشرے میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ کوئی macro level کی change ہو example اس کی employment آپ کی grant سے اگر employment generate ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی وقت economy میں اس قسم کی changes آئی ہو کہ employment chances اور opportunities بڑھ گئی ہو تو آپ کیسے differentiate کریں گے کہ آپ کی grant سے کیا good ہوا ہے اور economy میں changes آنے سے جو لوگوں کو jobs ملی ہیں دونوں آپ الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ وہ issues ہیں goodness کے حوالے سے good کو measure کرنے کے حوالے سے جن کی وجہ سے social impact کو measure کرنا مشکل ہے لیکن of course social impact کو measure کرنا ضروری ہے اس کی کئی وجہ ہیں of course لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فائدہ کتنا فائدہ ہوا خاص طور پر investors impact investment کی ہم نے پچھلے modules میں بات کی تھی جو impact investment industry ہے وہ کہانیوں پر خوبصورت case studies کے اوپر جو heart touching case studies ہوتی ہیں ان کے اوپر investment نہیں کرتے انہیں اپنی investment پر market rate پر return چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو impact ہوا ہے اس کو measure کیا جا سکے اسے communicate کیا جا سکے ان terms میں جو investors سمجھتے ہیں اور investors جو ہیں وہ ہنسوں کی زبان سمجھتے ہیں وہ numbers کو quantify کر کے وہ زبان سمجھتے ہیں اس لیے بھی ضروری ہے measurement کرنا کہ خود organization کا profile اس کی effectiveness جو social entrepreneur ہے اس کو اس کے لیے ہے جب آپ کی organization آپ کا enterprise جو ہے وہ پہلا کام جو ہے پہلا initiative اس کو اس نے effectively کیا ہے جو goods and services ہیں ان کا impact positive ہوا ہے یہ مختلف وجہ ہو سکتی ہیں کہ ضروری ہو جاتا ہے impact کو measure کیا جائے اب impact measurement جو ہے خاص طور پر social entrepreneurship میں یہ کیوں difficult ہے in terms of quantity specially یا in monetizing terms کیوں مشکل ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو generally social program evaluation جو ہے اس کی techniques اتنی develop نہیں ہیں نہ صرف social entrepreneurship میں بلکہ social development social policy جو بھی social sector ہے اس میں جو initiatives ہیں ان کے حوالے سے evaluation کی techniques ابھی اتنی develop نہیں ہوئی ابھی تک ہم research کو اور evaluation research کو خاص طور پر quantitative terms میں لیتے ہیں اور اس techniques limited ہو جاتی ہیں جب جیسے میں شروع میں examples دی ہیں better health cleaner air volunteering for community development یہاں آ کر آپ کیسے اس کو evaluate کریں گے دوسری وجہ جو ہے وہ organizations کے purposes ہیں جن کے لیے وہ evaluation کرتی یا کرواتی ہیں کوئی social entrepreneur جو ہے وہ اپنی satisfaction کے لیے evaluation یا impact analysis کرتا ہے کہ میں نے جو effort کی ہے میں جو goods and services deliver کی ہیں ان کا کتنا فائدہ ہوا معاشرے میں کتنی value addition ہوئی کچھ social entrepreneurs جو ہیں وہ investors کے لیے impact analysis کرواتے ہیں تاکہ انہیں convince کر سکیں کہ ان کے جو پیسے ہیں وہ محفوظ ہوں گے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ return ملے گا value addition ہوگی social benefits کے ساتھ financial benefits جو ہے وہ بھی ان کو ملے گا کچھ اور organizations جو ہیں وہ اپنے beneficiaries کو satisfy کرنے کے لیے analysis impact analysis کرتی ہیں کیونکہ خاص طور پر جو social impact سے وہ چونکہ tangible form میں زیادہ تر نہیں ہوتے تو beneficiaries probably conscious level پہ انہیں realize نہیں کر پاتے تو ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے کیا تبدیل آئی ہیں اس لیے بھی باز اوقات impact evaluation کی جاتی ہے اب ان میں سے ہر purpose جو ہے اس کے لیے impact کیا جو analysis ہے وہ مختلف techniques require کرتا ہے یہ وہ مختلف وجوہات ہیں مختلف factors ہیں جن کی enterprise جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے دیگر وجوہات کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کو quantify کرنا ان کو monetize کرنا جو overall ایک evaluation sector ہے اس کی techniques کامیچور نہ ہونا لیکن اس سارے کے باوجود impact analysis یا measurement ضروری ہے اس کو کرنے کے لیے جو challenges ہیں اگر social entrepreneur کو پہلے سے ان کا اندازہ ہوگا upfront تو وہ اس کے لیے بہتر طور پر تیار ہوگا اپنے services کی delivery کے دوران کہ اس نے ان کو کس طرح سے ان کا impact جو ہے وہ مہیا کرنا ہے Thank you